موسیقی موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کا آغاز ہو رہا ہے بہترین صبح صبح میں نکل چکی ہوں زیب کے سکول جانے کے لئے زیب کے سکول میں ہے پی ٹی ایم تو آپ یہ میں سب چلیں اور پھر دیکھیں کہ آج میں دن پر کیا کیا کرتی ہوں ہاں ہے بہترین دھوپ آج پہترین دھوپ ہے بھائی زیب وہ آگے بیٹھے ہیں ہم کے پاہ آگے بیٹھے ہیں اور برسات میں پیڑ کتنے اچھے لگتے ہیں گرین گرین چاروں طرف ہریالی کتا خوبصورت ویو دیکھیں سکولوں میٹنگ دن ہو گئی ہے اور اب ہم نکن رہے ہیں اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بس پیچھیں یہ ہے زیب کا پیارا سا سکول دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے میک ڈونالڈز یہاں سے ہم پیک کریں گے برگرز اور فرائز اس کے بعد نکلیں گے گھر زیب پھول آئس کرم ان کا کل جو ہے گلہ خراب تھا پرسو راجی آئس کرم کر رہے ہیں یہ دیکھیں چکی ہے ہماری میل اور میرا ہے گلہ خراب تو میں کول ڈنگ شاید ہی پی ہوں اس لئے میں نے دو کول ڈنگ لیے بس برگر فرائز اس میک پف لیٹس ہی پھولا اس کا گلہ خراب تھا اے ہیرو کلور آئرہ کر رہا تھا ہجائے ہم کھا رہا ہوں سوچا تھا نہیں پیوں گی لیکن تھوڑا سا پی لیا گرمی تنی لگ رہی ہے اور برگر ہم کھائیں گے ہم کھائیں گے اور برگر کھائیں گے ہم کھا جا کے اور یہ نکل جائیں گے دن کا کھانا سپٹڈ ہے اب رات میں دیکھیں گے کیونکہ آج میڈنگ آنٹی بھی نہیں آئی ہیں وہ بیمار ہیں اور دو دن پہلے بھی چھٹی پہ تھی پھر چھٹی پہ ہیں تو رات کے سارے برٹن بھی رکھے ہوئے ہیں اور جو کہ پی ٹی ایم میں آنا تھا تو اس وجہ سے یہ تھا کہ کسی اور میٹ کو بلایا نہیں پتہ نہیں میں کپ فری ہوں گی کب میں بلاؤں تو اس لئے اب گھر جانے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ ہوگا نیند ہوگی تو بس یہی لائف چل رہی ہے اور نیند پوری ہوئی نہیں ہے میں تین بجے میں سوئی ہوں اور سیون تھرٹی اٹھ گئی ہوں تو اب جا کے تھوڑی دیں سواؤں گئی پھر اس کے بعد کام بھی کرنا ہے آپ سب میرے ساتھ بنی رہے ہیں دیکھ کر رہے ہیں میرے بلاؤں کو ایک یہ ہے موسم یہ دیکھئے گاڑیاں اٹھائی جاتی ہیں ایسے گاڑیاں کھج جاتی ہیں یہاں پہ اس لئے پارکنگ میں ہی گاڑیاں لگائیں بھائی جلری ہے لیٹی چوکھا یہ میں نے صوبہ بن بنایا تھا بات زیب نے کھایا نہیں تو میں بان سے بھی چوکھا کھاتی دیکھتی ہوں کیسا ہے تیسٹی لگے گا کیسا ہے زیب لیٹی چوکھا اچھا ہے یہاں میر خانہ اٹھا والی چاپ کر رہے ہیں زبردست بھائی یہاں والی بی ٹھیٹ ہوتی ہے بلینہ کی بیٹ آئی صاحب آئی دن میں اس لڑکے نے کھایا ہے برگر فرائز اور پھر یہ جو ہے اتنی فرائز اس نے مجھ سے بنوائی ہے ہاں ہاں کیا غلط بول رہی ہوں یہاں یہ چارجر میرے سے گرگے لگا رہا ہے کلیجوہ ہے میرا کلیجوہ ہے کلیجوہ ہے شرارت کرتا ہے بہت زیادہ بڑا ہوکے شرارتی ہو گیا ہے چھوٹا تھا تو شرارت کم کرتا تھا کیا کہتا ہے کانسرہ کرتے تھے دینر ریڈی ہو گیا ہے اور اس ٹیم پورا فول دینر بنایا ہے کیونکہ دن میں برگر اور فرائز سے کام چلا ہے یہاں سیلڈ بنا ہے نینوے کی سبزی روٹی دال اور چاوال ایک دم بلکل سب چیز پلین بنایا ہے اور یہ ان کا فیوریٹ آم آم اچھا نہیں رہے لیکن کھائیں گے آم اسے پودینہ بڑا بڑا پڑ گیا ہے نمک بھی ڈالا یہاں چکے ہیں ہیرو آم ہی زندگی ہے آم ہی زندگی ہے چلو بیٹھ جائے گا ہم کھٹ سے دینر پہ میں نے سوچا میا کو میں نے آج دوپیر میں لنچ نہیں کر رہا ہے بینہ آم تو اس لئے دینر جو ہے اچھا سا کرا دو بھائی ساب اچھا بھائی آئے یہ تو الگی ٹیشن میں رہتا ہے دیکھیں اس کا ٹیشن آہ ہیار سٹائل کوئی ڈیفرنٹ بڑھ رہا ہے آری مممہ آلوک پراتھا وہاں پر مینگو شیک پڑھا ہے اچھا یہ آلوک شٹفنگ میں کیا کیا ڈالا ہے آپ نے ہری دھنیا زیرہ چاک مسالہ ہریویچ اچھا یہ ہے مینگو شیک اور یہ ہے ناز پاکی اور ہم کھائیں گے یہ آلو پراتھے کے ساتھ اور پھر یہاں پہ سپرائز ویزٹ تھا سہر اور فراز بھائی کا ارش کے ساتھ کیونکہ ارش آج کل آئے ہوئے ہیں اپنے رشا سے واپس اپنے چھٹیوں پہ گھل تو بس ہم نے جلدی سے لنچ آرڈر کیا باٹی چوکھا اور بریانی اور آم کٹ کر دیا تو اب انجوائ کریں لنچ کو اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے زہب کے بائک چلانے کی کب ان کو چلانے دیا جائے گا تو نیا جی آج ہمیں لیا ہے ڈینر کرانے اور ہم چل رہے ہیں کیونکہ آج سنڈے ہے اور سنڈے کو کھانا بنانے کا بھی کل من لگتا ہے لگتا ہے ریسٹ کرو بھائی نہیں ایک دن تو ہماری بھی چھٹی ہونی چاہیے تو آج ہماری چھٹی ڈیلر کے ٹائم بس آپ سکتے انجوائے کریں تو ہم آ چکے ہیں مدن سویٹس جہاں پہ سمیرہ نے ہمیں پارٹی دی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نا ہم اور ایکسپلور کرتے ہیں اس کو پروپر طریقے سے اور یہ پیور ویجیٹرین ریسٹرونٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چارٹ کاؤنٹر کو موہ میں پانی آیا نا آپ کو پانی دیکھ کر اور راج کچوری اور گلگپے اور یہ ہے آئسکرم کاؤنٹر تو بس ہمارے ساتھ انجوائے کریں اور آج ویکنڈ ہونے کے وجہ سے آج ہی بہت زیادہ کراوڈڈ ہے بلکل فل ہے اور لگلی ہمیں سیٹ مل گئی ہے ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ایک بھی سیٹ جو ہے یہاں پہ ویکنٹ نہیں ہے پوری فل ہے اور کافی بڑا ریسٹرونٹ ہے ایک سنڈی کا ہی دن ہوتا ہے ویکنڈ جب میرا بیٹا اور میاں جی دونوں سب ساتھ ہوتے ہیں میرے ورنہ جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے ان دونوں لوگوں کو ساتھ میں لے کر شوٹ کرنا تو آپ بھی انجوائے کریں ہمارے دینر کو آفٹر ڈینر ہم یہاں آ چکے ہیں تھوڑی سی مٹھائی لینے کے لیے تو ہم نے یہاں سے لیے تھوڑی سی مٹھائی اور پانیر کافی اچھا ہوں ہمیں دکھا تو ہم نے پانیر بھی لے لیا تو بس پیک کر آکے نکلیں گے گھر ہم نے یہاں سے مٹھائی اور پانیر پہتے ہیں گھر زیبے is looking tired تھکان ہو گئے کلین کو اسکول بھی جانا ہے تو بس چلتے گھر اور ملتے ہیں آپ سب سے یہ مٹھائی اور یہاں میں نے زیب کا وہ لیا ہوا تھا پانٹ سٹچ کرانے پر وہ ہمارا رب چلتے ہیں گھر کھانا بہت ٹیسٹی تھا بہت ہی امید اور سب سے ٹی چیز یہ ہے کہ جب آپ کھانا نہیں بناتے تو آپ کو کھانا ٹیسٹی لگتا بھی ہے نہیں تو جب کھانا اتنا بنانا پڑتا ہے گرمی اتنی ہے ایک تو اور 365 ڈیز نون سٹوپ بناونا تو اپنے ہاتھ میں کھانا چھا لگتا بھی نہیں ہے تو مجھے تو آج کا کھانا بہت اچھا لگا الحمدللہ تو آپ سب کو یہ ولوگ کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ہاں میرے جو بھی نیو ویورس ہیں پلیز سبسکرائب میں چینل لائک ایٹ اور شیئر ایٹ ویور فرینڈز اور فیملی انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نیو ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جو چاہاں